ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایس ٹی وی ہریانہ نیوز فرید آباد میں کورونا وائرس کے بڑھتے مریضوں کو لے کر پشاشن پوری طرح سے مستعد ہے قریب دو ہزار تین سو سواست کرمی اب گھر گھر جا کر ان مریضوں کی پہچان کریں گے جن کو خاصی زکام اور بخار کے لکشن ہے تو اسے اسپتال میں بھرتی بھی کرائے جائے گا دیکھئے سمارتہ راجیندر دہیہ کی ریپورٹ فرید آباد میں کورونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کی سنکھیا اب بڑھ کر ستائیس ہو گئی ہے اور اس کو لے کر اب پرساسن بھی گمبیر نظر آ رہا ہے جس کے چلتے قریب تیرہ ستانوں کو چندت کیا گیا ہے جہاں پر سواست ویبھاک کے قریب تئیس سو کرمچاری گھر گھر جا کر ان کی جانچ کریں گے سردی جھکام یا انہیں بخار سے جو پیڑی مریض ہیں ان کی جانچ کی جائے گی اور جن کی ریپورٹ پوزٹیو آئے گی ان کو اسپتال میں بھرتی کرائے جائے گا کہیں نہ کہیں پرساسن بھ سنجید کی اس ماملے کو لے کر پوری طرح سے دکھا رہا ہے اور میں آپ کو یہاں کے حالات بھی دکھا دیتا ہوں کس طریقے کے حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں تمام جو پولیس پرساسن ہیں وہ یہاں پر لگا ہوا ہے اپنے کام میں سابطہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پولیس کرمی بیٹھے ہیں کوئی بھی وہاں اگر جاتا ہے تو اس کی چیکنگ کی جاتی ہے لگاتار جو پولیس پرساسن بھی اس بات کو لے کے سجک دکھائی دے رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طریقے سے لگاتار جو فرید آباد میں جو تبلیگی جماعت والے ہیں ان کے کارن یہ معاملے جو بڑھتے جا رہے ہیں جس کو لے کر کئی سیکٹرز ہیں فرید آباد کے اور کئی گاؤں ہیں جن میں اروہ چاندپور ہے موہنا ہے اور اس کے علاوہ جو بڑھکل گاؤں ہیں ان کو بھی چندت کیا گیا ہے جہاں سواست بیبھاگ کی ٹیم اس بات کو لے کر گھر گھر جا کر جانچ کرے گی کہ کن لوگوں میں اس طریقے کے لکشن پائے گئے ہیں حالانکہ جو سواست بیبھاگے اس کی چندتیں بڑھ گئی ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب جس طریقے سے جو تیس سو کرمچاری ہیں وہ گھر گھر جا کر جانچ کریں گے اور اس میں جنتا ان کا کتنا سہیوگ کر پاتی ہے اس کو لے کر ڈی سی نے بھی اپنا دیر رات بیان جاری کیا جس میں انہوں نے لوگوں سے سہیوگ کی اپیل کی ہے فرید آباد سے ہریانہ نیوز کے لیے راجیندر دہیہ حسار میں لوگ ڈاؤن کے دوران اس سے جی سامانی رہی ایک محلہ جانچ میں کرونا پاؤزیٹیو پائی گئے ہیں جیسے علاج کے لیے آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے جبکہ محلہ کی بعد میں جانچ کی گئے تو اس کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے حسار میں ابھی حالات کیسے ہیں اس پر دیکھیں ہمارے سماعات آنوب کنڈو کی ریپورٹ 21 دن کے لوگ ڈاؤن کے دوران حسار جلے کی اگر بات کر لی جائے تو لگ بھگ سامانے ستھی رہی ہے حسار جلے میں ایک چھپن ورشیہ محلہ کا پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ پوجیٹیو آیا تھا جس کو اگروہ میڈیکل کولیج میں داخل کروایا گیا تھا اس کے بعد اس کے لگاتار تین ٹیسٹ اور کروایا گئے جو نیگٹیو آئے اس کے بعد اس محلہ کو گھر بھیج دیا گیا جہاں پر لوگوں نے اس کا ابھیوادن بھی کیا اس کے علاوہ حسار جلے میں کوئی بھی کورونا پوجیٹیو سنکرمیت یا کسی پرکار کا انیے سندگ دیویقتی نہیں ملا ہے لوگ ڈاؤن کے اگر بات کی جائے تو پرساسن کافی مستید حسار جلے میں نظر آیا تمام چونک چوراہوں پر پولیس پرساسن کے پہرے لگے ہوئے ہیں پرتیک گلیوں میں پی سی آر کی گونج سنائی دیتی ہے لیکن صرف اگر ہم بینکوں کو چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ سوشل ڈیشٹینس بھی کافی حد تک صحیح چل رہا ہے بینکوں میں ایک لمبی لمبی کتارے جلہ حسار میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کے باوجود سامانے کریانے کی دکان ہو یا میڈیکل کی بات کی جائے تو یہ سویدھائیں جو ایسینشل سرویس ہے وہ لگاتار جاری ہے اور پورا حسار جلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیلحال کرونا سے بچا ہوا ہے جو ایک رہت بھری خبر ہے اپنے صحیح کی جگدیب کے ساتھ آنوب کنڈو حریانہ نیوز حسار دیش میں 21 دنوں کا لوگ ڈاؤن ہو لوگ ڈاؤن کے دوران کیتھل کے کیا حالات رہے ہیں کیتھل اسپتال میں کیا ہو رہا ہے کتنے کیس پوزیٹیو آئے ہیں اس پر دیکھیں ہمارے سمجھا تھا ویپن شرما کی یہ ریپورٹ جیسے لوگ ڈاؤن ہوا ہے جندگی جیسے تھمسی گئی ہے لوگ کرونا کے وائرس سے اپنے گھروں میں ہیں اور شوشل ڈیسٹینس بنائے ہوئے ہیں کیتھل کے سرکاری ہسپتال کی بات کریں تو پنتالیس سرکٹیڈ آئے تھے جسے پینتیس کے سیمپل لیے گئے ہیں بتیس کے سیمپل نیگٹیو آئے ہیں ایک سیمپل پوزیٹیو آیا ہے اور باقی سیمپل ابھی ویٹنگ کے اندر ہیں اگر ہم کل ہی ایک محیلہ کی موت ہوئی تھی گلے کی سانس کی بیماری کے علاج کیلئے وہ ہسپتال میں آئی تھی جب پتہ لگا کہ وہ پچھلے سات آٹھ دنوں سے خانسی بخار اور جکھام سے پیڑت تھی تو ہسپتال سکتے میں آ گیا اور اس کے بیڈ اور کپڑے اور ہر چیز کو اس کو پوری طرح سے جلا دیا گیا اس کا سیمپل لے کے بھیجا گیا ہے اگر وہ سیمپل پوزیٹیو آتا ہے تو ستھی گمبیر ہو سکتی ہے ہم سماجی سرستاؤں کی بات کریں تو خوب راشن باتا جا رہا ہے پرنتو سرکاری ڈیپووں میں جو راشن آ رہا ہے خاص طور پر گہوں کی بات کریں گے ہم تو گہوں بلکل نم درجے کا آ رہا ہے جس کو جانور بھی نہیں کھا سکتے اس طرح گہوں سپلائی کیا جا رہا ہے اور دوسری ہم بات کریں گے بینکوں کی سرکار نے پیسہ دیا اجولہ کنیکشن کے لیے پینشن کے لیے بینکوں میں اتنی بھیڑ ہو گئی ہے کی شوشنل جسٹینسنگ کا پالن بلکل نہیں ہو رہا ہے پرشاشن ہو چاہیے کہ شوشنل جسٹینسنگ کا پالن کسی بھی طریقے سے کروائے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کیتر سے بیپن شرما ہریانہ نیوز دھرم نگری کروکشیتر میں لوگ ڈاؤن کو لے کر زلہ پرشاشن دن رات ایک کیے ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن کو لے کر پلیس ویبھاگ بھی سختی سے کام کر رہا ہے اس کے چلتے بنا کام باہر گھوم رہے ہیں لوگوں پر پلیس کاروائی بھی کر رہی ہے ساتھی سواس ویبھاگ پورے زلے سے اب تک 48 سیمپل لے چکا ہے جن میں سے 47 سیمپل نیگٹیو ہیں اور ایک کیے پورٹ پینڈنگ ہے دیکھیں ہمارے سماعتہ بھارت سابری کی ریپورٹ دیکھیں جس طرح سے پورے دیش میں کروڑنا کا کہر سامنے آ رہا ہے اسی کڑی میں ہے ہریانہ میں بھی جس طرح سے معاملے بڑے اس کے بعد جو ہے سرکاریں بھی سخت ہوئی اور پرساسن بھی سخت ہوا پر فلحال اگر بات کریں دھرم نگری کرکشتر کی تو یہاں ماحول جو ہے ابھی شانتی پرن ہے لوگ جو ہیں گاہے بگاہے لوگ ڈاؤن کا اولنگن تو کر رہے ہیں پر پرساسن کی سختی جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اور اگر بات کریں سواسٹے سے مہوں کی تو اب تک دھرم نگری کرکشتر سے جو ہے 48 لوگوں کے سیمپل بھیجے گئے تھے جن میں سے 47 لوگ جو ہیں ان کی ریپورٹ جو ہے وہ نیگٹیو آئی ہے اور ایک ریپورٹ جو ہے وہ ابھی فینڈنگ ہے پرحال سواسٹے بھاگ جو ہے اپنی پوری تیاری کے ساتھ کرونا سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے پھر بھی دیکھئے پردیس میں کہیں نہ کہیں لوگ ڈاؤن کا اولنگن اور دوسری جو چھٹ پٹ گھٹنا ہے وہ کہیں نہ کہیں پرساسن کے اوپر بھی اور ستھانیے جو سواسٹے بھاگ کی ٹیم ہے ان پر بھی بھاری پڑتی نظر آ رہی ہے دیش بھر میں کرونا کے مریضوں کا اکڑا بڑھ رہا ہے اس بیچ روحتک سے رہت کی خبر یہ ہے کہ زیرے سے ایک بھی کرونا کا معاملہ سامنے نہیں ہے حالانکہ ایک مہلہ روحتک میں ضرور پوزیٹیو پائی گئی تھی لیکن علاج کے بعد جب مہلہ کی فائنل ریپورٹ آئی تو اس مہلہ کی ریپورٹ نیگٹیو پائی گئی ہے پورے دیش میں کرونا دیشتی مہاماری خیلی ہوئی ہے اور اگر ہم ہریانہ کی بات کریں تو ہریانہ میں بھی لگاتار جو ہے کرونا کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں لیکن فیلال ہم روحتک کی بات کر رہے ہیں روحتک کے اندر اگر بات کی جائے تو روحتک کے اندر کرونا مریض آج کی ڈیٹ میں ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ ایک مہلہ جو ہے پانیپت کے نورتھا گاؤں سے روحتک میں آئی تھی جس کا روحتک کے اندر مائی کا تھا سنکرمیت ہونے کی وجہ سے اسے روحتک پی ڈی آئی لے جائے گیا جہاں پر وہ کرونا سے بوسٹی پائے گئے لیکن ڈاکٹروں نے اس کی جانچ کرنے کے بعد جو اس کے ساتھ آئیسولیشن بار میں رکھا اور اس کی نیامیت جو ہے اس کی دوائیاں دی گئی اس کے بعد وہ مہیلہ جو ہے کرونا سے پی ڈیٹ ہو گئی وہ کرونا وائرس سے مکھ ہو گئی اور اس کے بعد اسے جو ہے اس کے گھر بیش دیا گیا دوسری بات کی جہاں تو روحتک کی ایک مہیلہ جو ہے وہ دلی کے اندر گئی ہوئی تھی اپنے پریبارٹ میں دلسل کے بعد اسے وہیں پر کرونا ہوا تھا اور کرونا کے دوران ہی اس کی بہا پر موت ہو گئی اور اس کا انکرم سنسکار بھی دلی کے اندر کیا گیا ابھی کی بات کی جہاں دلہ روحتک کے اندر روحتک دلے سے ایک بھی کرونا کا بوسٹی جو ہے مرید یہاں روحتک دلی میں رہی ہے حالانکہ روحتک دلی کے اندر لیکن اگر ہم روحتک دلے کی بات کریں تو روحتک دلے میں ایک بھی کرونا کا پوزٹیو نہیں ہے ہاریانہ نیوز کے لیے روحتک سے ہر شوردن شرم آئے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے پانی پت زلے سے ایک رہت بری خبر ہے زلے میں کرونا وائرس کا ایک بھی کیس پوزٹیو نہیں ہے حالانکہ زلے میں شروع میں کل چار کیس پوزٹیو پائے گئے تھے تین کورونا پوزٹیو مریض پانی پت کے سیول ہاؤسپٹل میں بھرتی تھے جبکہ چوتھی مہلا مریض کو بھی پانی پت کے سامانے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا سبھی کی لاسٹ ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے سبھی مریضوں کی ریپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد چاروں کو سیول ہاؤسپٹل سے دسچارج کر دیا گیا ہے زلے میں آبھی تک 139 سیمپل لیے گئے ہیں جن میں سے 96 ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے پانی پت میں ہوم انڈر کورنٹائن کے تحت 674 گھروں کے باہر نوٹس چسپا کیے گئے ہیں پانی پت میں جیسے ہمارے پاس چار پوزٹیو کیس تھے وہ چاروں کے چاروں ٹھیک ہونے کے بعد اور ان کی جو ریپورٹس ہیں فرسٹ اور سیکنڈ ریپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد ان کو ہم نے ہاؤسپٹل سے دسچارج کر دیا تین ہمارے سیول ہاؤسپٹل پانی پت کے تھے اور ایک نولتہ کی مئیلہ جو میڈیکل کالیز روتک میں ایڈمٹ تھی وہ بھی پیلیڈی شارج ہو چکی لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے پوزٹیو کیس تو ہم نے ابھی ہی تو ہم نے مخت کر دیا ایک طرح سے پانی پت جلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جلے کے اندر کوئی اور پوزٹیو کیس نہ ہو ہمارے پورے شہر میں اکتیس ناکے لگے ہوئے ہیں پولس کے الگ الگ ایریاز میں جس میں ایک انٹر سٹیٹ ہمارا بورڈر جو یوپی کے ساتھ لگتا ہے وہ ناکہ ہے باقی ہمارے ڈسٹرکس کے جیند اور رہتک اور سونی پت کے ہیں ہمارے یہ ناکے لگے ہوئے ہیں اور ویدن سٹی ہم نے بہت زیادہ ناکہ لگا رکھا ہے کنٹینویس چیکنگ کے لیے بار بار ہم لوگوں کو جاگروہ کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے چلتے اپنے گھروں میں رہیں گیر ضرورت اگر کسی بشہ میں وہ بہار آ رہے ہیں نہ آئیں اپنے گھروں میں رہیں اور پھر بھی اگر سمجھائش پہ ایسے لوگ نہیں مان رہے تو اب ہم ان کے سامنے سکتے ہیں شریبابا تارہ چیاریٹیبل ٹرسٹ اور شری مورلیدھر کانڈا میموریل چیاریٹیبل ٹرسٹ کی اور سے سنچالیت لنگر سیوہ کا اولوکن کرنے کے لیے جیوٹی مجسٹریٹ اور پنچائیتی ویبھاک کے ایسے لوگ جوگیندر کمار ڈی ایس پی راجیش چیچی باقی ادھکاریوں کے ساتھ شریبابا تارہ کوٹیا پریسر میں سنچالیت رسوہی گھر میں آئے رسوہی گھر میں سوشل ڈسٹینسنگ ساف سفائی بھوجن میں استعمال کر جانے والے سامان کی گنوطہ بھوجن تیار کرنے کے طریقے اور سیوہ داروں کے سیوہ بھاو کو دیکھتے ہوئے سب یہ ادھکاریوں نے کانڈا بندھوں کی چم کر سرہنہ کی اور کہا کہ کانڈا بندھوں کی اور سے کی جا رہی جن سیوہ سے صاف ہے کہ زلے میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سکتا انہوں نے پشووں کو ہرہ چارہ کتوں کو پرتی دن روٹی ڈالنے کی کام کی بھی سرہنہ کی سوموار کو چوبیس ہزار بھوجن کے پیکٹ کے ساتھ ساتھ چاول اور بچوں کے لئے بسکٹ بھی بھیجے گئے ادھر پنانا کے گاؤں بھی شروع میں کورونا کی جانچ کرنے گئی محلہ سواست کرمیوں کے ساتھ گرامیونوں نے ابحط رویوہر کیا سواست کرمیوں کا آروپ ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے انہیں اشکلی اشارے کی اور دھمکی بھی دی موقع پر پہنچی ایزیم نے جانچ کرنے کی بات کی اور گھٹنا پر چنتہ بھی ویکت کی ہے گاؤں میں ہمارے ڈیوٹی لگائی گئی تھی سنگل پرسن کو لگائی گئی تھی رکھا گیا تھا لیکن وہاں پر گاؤں کے لوگوں دوارہ فیمیل سٹاپ کے ساتھ باتتمیجی ہوئی چھیڑ ساڑ ہوئی جس سے ہم نے اپنے سپر وائزر ہمو کو انفرم کیا لیکن ان کے دوارہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہم نے اگلے دن لکھت میں ایس ایمو کو دیا لیکن ایس ایمو نے اُلٹا ہی ہمارے اوپر گالی گلوچ کی ہم جی چلے گے کہ بیماری کب وہ ہے چلو چلتے ہیں چلے گے جی وہاں جی گت دو لڑکیوں کے ساتھ تو اتنی باتتمیجی ہوئی کہ ایک لڑکی کو تو جبردست تھی بیس لڑکوں نے گھیل لیا کون سے کام کی بات بیس رو کام میں جی ایک لڑکی کو بیس لڑکوں نے گھیل لیا جب وہ جان بچا کے بھاگی اپنی اُس کا ہاتھ چھین مطلب ہاتھ پکڑا اور فون چھین لیا اور اُس سے ہاتھ کے کاغت چھین لیا اُس کے بعد بچاری جان بچا کر ملی تھی کہ اُن کے ساتھ کچھ مست بہت دیا گیا ہے وہاں پر بلیٹ میں اِس رائنگ جو سانس کرنی ہے ہمارے وہ کافی محنت کر رہے ہیں تو اس لیے اُن کے ساتھ کی صدیتری جیتی بات تمیز برداشت نہیں کی جائے گی اس کے لیے ہم نے آرڈر دی دیئے گئے ہیں ایس ایمو گروپ کی اُن لوگوں کی سرکشہ کے لیے تین تین کے گروپ بنایا جائیں جس میں دو لیڑی بات کر ہو اور ایک ہوئی جانس سٹاپ ہو تاکہ وہ سرکشت رہے اور آپ اپنی دوٹی جو ہے وہ اچھے سے پڑی کرتا ہے خورونا کے قارن ایک طرف جہاں پورے پردیش میں لوگ ڈاؤن ہے وہیں بیس اپریل سے گیہوں خرید کا کام شروع ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر کرنال زلہ پرشاشن نے اپنی تیاریوں کو انتیم روپ دینا شروع کر دیا ہے گیہوں خرید سو چاروں روپ سے چلے اس کے لیے کمبائن چالکوں کو پرمیشن دینے اور ان کا میڈیکل پرشاشن زلہ سچی والے میں کیا جا رہا ہے بدوار کو کرنال میں موبائل ڈیزل وین کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے زلہ اپایوک نشانت کماریادوں نے پترکاروں کو بتایا کہ زلے میں گیہوں خریدنے کی تیاریوں کی وہ لگ بھگ جو تیاریہ ہیں وہ فائنل سریج میں ہیں اس کے لیے کرنال زلے میں کسانوں تک ڈیزل سویدھا شروع کی گئی ہے اب انہیں پیٹرول پمپ پر جانے کی گروگرام کی سب سے بڑی منڈی میں پرشاشن نے اوچک نیریکشن کیا نیریکشن کے دوران لاکڈاؤن کی نیموں کی اندیکھی کی چلتے آرتیوں اور دکانداروں کے چار لاکھ کے چالان کیے گئے تراصل گروگرام میں لگاتار بڑھتے کرونا کے معاملوں اور خانٹسا منڈی میں ڈسٹنس مینٹین نہ کرنے کی شکایتیں کافی جنہوں سے مارکٹ کمیٹی کے کاریکاری ادھیکاری ایم سچی ہو وینہ یادو کو مل رہی تھی وینہ یادو کی معنی تو نو اپریل سے منڈی کے تمام فٹکر بکری پر بھی اگلے آدیشوں تک پرتبند لگا دیا گیا ہے ساتھی اور ایون فارمولے کے تحر دکانے کھولنے کے آدیش ہیں کانٹسا روڈ منڈی سے ہی پورے گروگرام میں سبزی اور فل کے سپلائی کی جاتی ہے اب آدیش کے بعد زنوکریتاؤں کے پاس سامان بیچنے کے پاس ہوگا اور جو تیر ریٹ پر سبزی بیچے گا اسے ہی شہر کے علاقوں میں سبزی اور فل بیچنے کی اجازت ملے گی گھانٹسا روڈ منڈی ہماری گروگرام کی سبزی بڑی منڈی ہے یہاں پر بہت لارڈ سکیل پر آرائیوال ہوتی ہے اور یہ انڈ کنجوگن مارکٹ ہے تو یہاں پر سوشل ڈسٹنس آپ کو پتا ہے کوویڈ بیماری سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹنس ایک سبزی بڑا سادھن ہے اور کارگر اوپائے سوشل ڈسٹنس کو اپنانے کے لیے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے کل سے نو تاریخ سے اوڈ اور ایون فارمولا کیا ہے کہ جو اوڈ نمبر کی سوپس ہیں وہ اوڈ ڈیٹ کو کھلیں گی اور جو ایون نمبر کی ہیں وہ ایون نمبر کو کھلیں گی اس کے علاہ ہم نے جو ریٹیل سوپس تھی ریٹیل مددہ ہیڈی والا تھا یا جو بھی تھا ریٹیل مارکٹنگ وہ ہم نے بند کر دیئے آپ کا ذلہ آپ کی خبر میں فیلالت نہیں اجازت دیجئے نمسکر موسیقی موسیقی